تو میں ناؤن کر دی یا دادا گلاب شاہ علی سرکار مکرم قاملہ دافر یا ہمارے شہین شہ رتلام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتے ہو یا ہمارے رتلام سرکار حضرت دادا گلاب شاہ علی رحمت اللہ علی سرکار رتلام کا سب سے پرانا مجار شریف ہے یا سرکار کچھ بھی ساڑھے چار سو پانچ سال سے آپ کا مقام ہے اور یہاں ایک بہت بڑا بڑا جھاڑ تا جس کے نیشہ آپ کا مقامتہ ہے ہاں پھر وہ بڑا جھاڑ یہاں پر گلنے کے بعد پھر ہماری کمیٹی پوری کمیٹی نے مل کے پھر یہ سب تعمیر کی کام کریا یہ بعد میں بنا پہلے کچھا تا ہے پہلے کچھا تھا بلکل ایک بڑا جھاڑ ہاں پھر کو ایک مقام مطاب ہے ہاں پھر ہماری کمیٹی سرودھرف اکتا کمیٹی ہے جس میں یہاں کا میں عبدالقلیم خان چشتے گادی نشین اور یہاں کے ہمارے صدر عزگر خان عجو بھائی ہاں شہرانی صدر ہے یہاں کے اور اکتر پیلوان یہاں کے خجانچی ہے اور امید بھائی ملہ خجانچی ہے اور نجام پیلوان یہاں کے نمبر ہے اور کلیم لالا جو یہاں کے سچی ہوئے ساس اچھی ہو پوری ہماری کمیٹی یاشمین بازی و اگرہ سب ملا کے سب میں یہ آمی کی کام کرا جس میں عجو بھائی کا سیوگ ہے اور اطلاعم کے یہاں پر سورو دھرمو چار دن کا اُرس ہوتا ہے پانچ چھ سات آٹھ اپریل حق سے رہتی ہیں تاریخ بہت بڑا اُرس ہوتا یہاں پر سرکار میں جس میں اور یہ پاس میں آگے اپنے سفید علی سائن سرکار جو آپ کی خدمت کرتے تھے ہیں اس کے بعد میں پھر ہے بادل شاہ باوا جو آپ پنجاب سے تصیب لائے دوئی جنے اور یہاں کے آپ نے ان کی سیوہ کری پوجا پاٹ کری سیوہ پاہ نہیں کرتے تھا آپ یہاں پر خاجین گری اس کے بعد پھر کاشید باوا سامنے ہاں وہ کاشید باوا کی درگا ہے وہ آپ کی خدمت میں رہی ہے اور یہ گیپ شاہ علی بابا اس کے بعد میرا پیر صاحب بڑا پاپا عبدالوہیت کان چشتی جن کا روجہ اندر بنا ہوئا ہے پھر انہوں نے یہاں گاڈی نشن سامالی پھر چالیس پیتالیس سال انہوں نے سیوہ دی اب بیس پچیس سال سے ہمیں سیوہ دے گیا ہوں ہیں یہاں پر کس ہے یہاں پہ آپ نے یہ لکھ رکھا ہے تو یہ کس لیے لکھ رکھا آپ نے یہ یہاں سبھی حضرت سے لکھا ہے کہ درگا شریف کا اندر اورت نہ جائے باہر سے جیارت کرے یہاں تو وہ آ سکتی ہے یہاں آ سکتی ہے یہاں پورا دربار میں آ سکتی ہے اور یہاں چوکر چوم سکتی ہے لوگوں کے سوال رہتے ہیں کہ لوگ جو دعائے مانگتے ہیں وہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پر جین سماج کے لوگ جوڑے ہیں اگروال سماج جنہوں نے یہ پولیا بنی ہیں یہاں راتلانٹ جتا بھی پولیا بنی ہیں سب اگروال سماج نے بنی ان کی یہاں پر آٹھوی پیڑی چل رہی ہے ایسے ہمارے کلوہ روال پر باؤ جی رہتے ہیں ان کی بھی ساتھوی پیڑی چل رہی ہیں اور رمیز بھی ہمارے مینہ جو یہاں پر ہے ان کے آج پیڑی در پیڑی پریوار یہاں پر لوبان کرتا ہوا رہی ہے ایک ٹیم شام کے ٹیم ہمارے پریوار لوبان کرتا ہے جاڑو کشی ہے سب کرتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ بتا دو ادھر چلتے ہیں اس والی درگا کے بارے میں کافی کچھ جانے کا ملا ہے آپ سے ہمیں یہ مین درگا شریف حضرت دادا گلاب شاہو جی باقی یہ سب یہاں کے خادی میں ہیں اس طرح بھی کوئی درگا ہے یہ کلندری مجید ہے یہ کلندری مجید ہے یہاں روز نماز ہوتی ہے یہاں آپ کوئی بھی باہر سے آئے گا اس کا ٹائم ہو گیا تو یہاں جماعت سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو یہاں آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو باقی یہاں جماعت وغیرہ الگ سے نماز نہیں ہوتی اجان وغیرہ آپ پانچ جنے بھیلی ہوگا دچ جنے اگوڑ کرنے والے آتے ہیں جماعت بناتے اجان بھی دیتے ہیں نماز پڑھ دیتے ہیں یہ سی لیٹ یہ ہمارے پیر صاحب یہ سفید علی سائن سرکار یہ سفید علی سائن سرکار بنجاب سے تصیب لائے یہ ان کا نام ہے سفید علی سائن سرکار کانام ہے سفید علی حضرت سفید علی سائن آپ پانچاب سے تصیب لے گا ہے اور دادا جی کی خدمت کریا آپ نے یہاں اور یہاں سے خدمت کرنے کے بعد پھر ادھر بادل چھاپ آؤ پاس میں اسے سبھی یہاں پر جتے بھی بجورگ ہے یہ سب دادہ جی کی شیوہ بک ہے انہوں نے یہاں پر خادیم گیری کری یہ سامنے مین دونہ ہے جو آدھی ہے اس گادی کے اندر یہ اندر یہ جو مین گادی ہے یہ گادی شریف ہے جس میں جتے بھی بجورگ ہے یہاں پر ہے سب نے یہاں بیٹھ کے شیوہ کری ہے اور یہی سے جھاڑو کشی لوبان کرنا اور سرکار میں ڈیوٹی دینا اور اجیو بھئی کے لئے ٹائم میں یہ جھاڑ رہا شریف ہے یہ مین دونہ یہ گادی شریف ہے یہ خادیموں میں آگا یہ ہمارے پیر صاحب